مخموضہ کشمیر پر بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضی کے خلاف دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ بنائیں گے ستائیس اکتمر انیس سو سنتالیس جمعو کشمیر پر بھارت کی فوج کشی کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اس روز بھارت نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برخلاف اپنی فوجیں کشمیر میں اتار کر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا کشمیری اس روز بھارت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے عبادر وطن پر غازبانہ قبضے کو قبول نہیں کریں گے یہ دن اقوام میں متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کیا دہانی کراتا ہے اس اکتمر ریاست جمعو کشمیر کے عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے اس دن انیس سو سنتالیس میں ہندوستان نے تقسیم برسگیر کے اصولوں کی خلاف برزی کرتے ہوئے جمعو کشمیر کے ایک حصہ پر جابرانہ اور غازبانہ قبضہ کا آغاز کیا اندوستان کے اس غیر قانونی قبضہ کو جمعو کشمیر کے عوام نے کبھی بھی قبول نہیں کیا اور آج تک اس قبضہ کے خلاف مقبضہ جمعو کشمیر کے عوام اپنی جد و جد جاری رکھے ہوئے ہیں آج کا دن ریاست جمعو کشمیر کے عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے اس دن بھارت نے تقسیم برسگیر کے اصولوں کے خلاف برزی کرتے ہوئے جمعو کشمیر کے ایک حصہ پر جابرانہ اور غازبانہ قبضہ کر لیا آج تک اس قبضے کے خلاف مقبضہ جمعو کشمیر کے عوام جد جوہت کر رہے ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انبارو حفقاز یوم سیاہ کے موقع پر ویڈیو پیغام کہا مقبضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان مال عزت اور عصمت محفوظ نہیں پشاور انڈسٹل اسٹیٹ حیات آباد میں ٹیشو پیپر کے کارخانے میں لگی آگ پر تحال قابودہ پائیدہ سکار اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق فائر فائٹرز کئی گھنٹوں سے آگ بجھانے میں مصروف ساٹھ سے دائد حیل کا راگ بجھا رہے ہیں متعدد کی حالت غیر ہو گئی پاک فضائے کے فائر فائٹرز سیویل انتظامیہ کی اندادی کاروائیوں میں پوری مدد پرہم کرنے میں پیش پیش ہیں کمیشتر پشاور ریاض محسود نے کہا کیمیکلز کی وجہ سے آگ کے شدت مڑ گئی ہے کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلوک سولہ سغیر سینٹر کے قریب سلنڈر دھماکے سے ہوتل میں آگ لگئے ریسکیو آپریشن میں دو افراد کی لاشیں نکالی گئیں ریسکیو ٹیم میں جائب وقوہ پر موجود فائر بریگیٹ کی آگ گاڑیاں بھی پہنچ گئیں ابتدائی معلومات کے مطابق آگ گوچر سینٹر دھماکے سے لگئے بانی پی ٹی آئی کی حوایت کرنے والے امریکی کانگریس ارکین کے اصلیت سامنے آگئی امریکی ارکین کانگریس کے خط کا ڈراب سی تحریک انصاف گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کر رہی تھی کہ باسٹ ارکان کانگریس نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ان ارکان میں سے نو کٹر نسل پرس یہودی ہے 29 اسرائیل کی کھلن کھلا حمایتی ہے 13 ممبران مختلف مواقع پر بھارت کے لیے ہمدردی کا اظہار کر چکے 21 کٹر پاکستان مخالف اور دو کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے چکے 50 ارکان ہم جنس پرستی کے حمایتی ہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی چینی نائے وزیر خزانہ سے واشنگٹن میں ملاقات دو طرفہ دوستی کو مزید بڑھانے کے اعظم کا اظہار وزیر خزانہ کا سماجی اور اقتصادی ترقی میں چین کی حمایت پر اظہار تشکر کہا پاکستان چینی معاشی صحاب سے سیکھنے کے لیے پور ازم ہے چینی کمپریز کی پاکستان میں سرمایہ کاری روزگار کے مواقع میں اضافی کی خواہش ہے کرنسی سوک مہائدے کی حد بڑھا کر چالیس ارب یو آن کرنے کی درخواست پاکستان اور چین کے ادائیوں کے نظام کو مربوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا پاکستانی معیشت کے لیے اچھا شکل دے ایشیای ترقیاتی بینک پاکستان کو پچاس کرونڈ ڈالر قرض پر اہم کرے گا رقم محولیاتی اور قدرتی آفات سے تحفظ کے لیے استعمال کی جائے گی ایشیای ترقیاتی بینک کا بورٹ 39 اکتوبر کو نئے قرض کی منظوری پر غور کرے گا سعود ساجد اور نومان انگریزوں کے لیے توفان کھیل کے تینوں شعبوں میں شاہین چھائے رہے پاکستان نے ساڑھے تین سال بعد اپنی سرزمین پر ٹیسٹ فریز جیت لی تیسرے میچ میں انگلینڈ کو نو وکٹوں سے شکر 36 رنس کا معمولی حدف شاہینوں نے ہستے کھیلتے ایک وکٹ پر حاصل کیا پاکستانی سپنرز نے انگلیش بلے بازو کو چکرا کر رکھ دیا انگلینڈ کی پوری ٹیم کو لنچ سے قبل ہی آؤچ کر کے پاویلین بھیج دیا تھا میچ میں ساجد خان نے دس اور نومان نے نو وکٹیں حاصل کی ساڑھ شاکیل کی ذمہ دارانہ بیٹنگ نے جیت کی بنیاد ڈالی یہ مشکل وقت نے ٹیم کو سہارا دیا ایک سو چونتی اس ٹرنز بنانے پر ساڑھ شاکیل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ساجد خان میل آف دی سیریز قرار انہوں نے دونوں میچز میں مجبوری طور پر انیس وکٹیں حاصل کی ساجد خان صرف شاندار اسپنر ہی نہیں بڑے انسان بھی ثابت ہو گئے پریس کانفرنس میں کہاں ان کا پلئر آف دی سیریز کا عزاز نومان علی کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے تھا آدھے کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے ساجد خان نے ساود شاکیل اور کامران غلام کی بھی تعریف کی پیسٹ سیریز میں انگلینڈ کے خلاف یادگار فتح کے باوجود رمیز رادہ کی کپتان شان مسود سے غیر سنجیدہ گفتگو رمیز رادہ نے شان مسود کی بطول کپتان ناکامیوں پر تنس کیا شان مسود کی وضاحتوں کے باوجود رمیز رادہ کی سنگ باری جاری رہی آکستان پکٹ بورڈ نے ان کے رویے کا نوٹس لے لیا جلد اس حوالے سے کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیویز کے ہاتھوں بھارت کو زلت آمیز شکست ایک جانے پاکستان نے اسپن وکٹ بنا کر انگلینڈ کو جکر لیا تو دوسرے جانے بھارت اسپن وکٹ کے اپنے جال میں ہی پھت گیا نیوزیلنڈ نے بھارت کو ٹیسٹ سوریز میں شکست دے دی بھارت بارہ سال بعد ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سوریز میں ناکام بھارت کی سوشل میڈیا پر تنقید کا توفان برپا بھارتی تجیعہ کار بھی پاکستانی ٹیم کو سرہنے لگے یہیہ افریدی پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے ایوان نے صدر میں عہدے کا حلف اٹھایا صدر مملکت عاصف زرداری نے چیف جسٹس سے حلف لیا چیف جسٹس یاہی آفریدی کا پہلا بڑا قدم پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نوع جسٹس منیب اختر کو دوبارہ جسٹس کمیٹی میں شامل کر دیا نیا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اب کمیٹی کی ممبر ہوں گے چیف جسٹس پاکستان یاہی آفریدی نے فلکورٹ اجلاس پیر کو ایک بجے طلب کر لیا جمعیت میں آنے کے لیے تو میں پورے امت کو دعوت دیتا ہوں بڑے آدمی ہیں پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں یہ سارے مذاکرات ہوئے تب بھی بطور اپوزیشن کے ہمارے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور آئندے بھی ہم انشاءاللہ اپوزیشن ہی کاکیزار دا کریں ابھی میرے پاس کوئی فائش نہیں جب ان کی پارٹی رابطہ کرے گی پھر اس کو بار کریں گے جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خوشیاں نصیب کرے جو آگئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریوں میں سرخ روح فرمائے مولانا فضل الرحمانی صابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا کو جے ایو آئی میں شمولیت کی دعوت دے دی سر گودھا میں میجے سے گفتگو میں کہا اپوزیشن کا حصہ ہوں اور اپوزیشن میں ہی رہوں گا بانی پی جیسی اڈیالا جیل میں ملاقات کی بات قبل اس وقت ہے نئے چیف جسٹس کو ویلکم کہتا ہوں جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جو نائے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آئین و قانون پر چلائے سوٹ کے معاملے میں شریعت کورٹ کا پیسہ حتمی ہوگا جو دو ہزار اٹھائیس سے نافذ العمل ہوگا فواد چودری کے بھائی فیصل چودری کو پی ٹی آئی لیگل ٹیم سے بازابتہ طور پر نکال دیا گیا فیصل چودری نے پرانے ایٹارنی پر بانی پی ٹی آئی کے نام سے درخواست جمع کروا دی بیریسٹر گوہر خان اور شیخ وقا سکرم سیکریٹری جنرل کے فیصلے کے حق میں آ گئے بیریسٹر گوہر نے کہا آج بانی پی ٹی آئی کے لیے استعماباب ہائے کورٹ نے درخواست جمع کروای گئی یہ درخواست ہماری لیگل ٹیم کی مشاورت کے بغیر جمع کروای گئی یہ درخواست ایک پرانے پاور آف ایٹارنی کو استعمال کرتے ہوئے جمع کروای گئی بانی پی ٹی آئی کی صحیحت اور سہولیات کیلئے پیر کے روز درخواست دائر ہوگی کیس پہ پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی مشاورت سے ہمارے اپنے وقلا پیش ہوں گی آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے چھبیسویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا آئینی ترمیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو چور راستوں سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا جو متسودہ منظور کرایا گیا وہ مولانا اور پیٹوے نے مل کر بنایا تھا رانہ سنولا کی لاہورمی پریس کانفرنس کہا ہم نے اتفاق رائے کے لیے پی تجاویز پر کامپرومائز کیا پہلے یہی فیصلہ ہوا تھا کہ وزیراعظم چیف جرسس کا فیصلہ کریں گے لیکن پھر شہباز شریف نے منع کیا اور اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا گیا شمالی وزیرستان کے علاقے ایدھر پولیس چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد شہید ہو گئے خودکش حملہ آور نے باروب سے بھرا رکشا چیک پوسٹ سے ٹکرا کر دھماکے سے اڑایا سرکاری ذرائع کے مطابق امدادی کاروائیاں جاری ہیں لاشو اور زخمیوں کا اسپتال منتفل کیا گیا کیرڈٹ عارف اللہ شہید آبائی علاقے میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاق نماز جنازہ اور تطفیم میں پاک پوچھ کے سینئر افسران جوانوں شہید کے لبائقین اور امائیدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح پانچ وطن سے دہشتگردی کے لانت کو ختم کرنے کے لئے پراز ہیں عارف اللہ لکی مروت میں مزد پر فتنہ الخبارج کے حملے میں شہید ہوئے پیر کراچی والوں گرمی سے مقابلے کے لئے تیار رہو موسم کا حال بتانے والوں نے نومبر کے پہلے ہفتے تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کی خبر سنا دی ہے درجہ حرارت بھی 38 سے 40 مگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے شہر میں سمندری ہوائے مکمل طور پر موطل ہے نومبر کے وسط سے شہر میں رات اور صبح کے اوقات میں خنکی میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا سندھ ہائی کورٹ نے ایم جی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم دے دیا عدالت نے ریمارکس دیئے کوئی کھیل نہ کھیل جائے ہم بچوں کے سر پر تلوار لٹکنے نہیں دے سکتے ٹیسٹ کے لیے چار ہفتے کا باغ دے دیا گیا ایم جی کیٹ کا پرچہ لیگ ہونے وال میڈیا پر پرچہ وائرل بھی ہو گیا تھا جس کے بعد طلبہ نے احتجاج کیا تھا اسرائیل کا امریکی مشاورت سے ایران پر حملہ تہران اور قریبی شہر کرج میں متعدد دھوا کے ہوئے اسرائیل نے عراق کے شہر تقرید کو بھی نشانہ بنایا پاس داران انقلاب کے ہیڈکورٹرز کے قریب نزائل گرے حملے کے وقت تہران میں سائرن بجھنے لگ گئے دھواکوں سے متعدد امارتوں میں آگ لگ گئی ایران کے دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا ویڈیو شیئر کر دی اسرائیل نے ایران پر تیشدہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے حملے کے لیے پوری اسرائیلی دفاعی صلاحیت کا استعمال کیا گیا ترجمان اسرائیلی پوج کا بیان کہا ایران میں پوجی چکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل نے ایران پر حملوں سے پہلے امریکہ کو پیش گئی اطلاع دی بائڈن انتظامیہ نے دامت جھارتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران پر حملوں میں ملوث نہیں اسرائیلی جاریت کا بھرپور جواب دیں گے سہونیوں کو بناسب ردی عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کا حملوں پر ردی عمل کہا اسرائیل کے حملوں کے بعد اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے چار فوجی حلکار جان بھاک ہو گئے ترجمان نے کہا کسی بھی جاریت کے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں پاکستان نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مضمت کر دی ترجمان دفتر خارجوہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوام قوانین کے کھلی خلاف فرضی ہیں اسرائیل نے ایران کے خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے خلاف فرضی کی ہے پہلے سے غیر مستحکم خطہ مزید خطرناک صورتحال سے دو چار ہوگا سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے کھلی جاریت ہیں ملائشہ کے بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت قطر اور لبنان نے بھی اسرائیل کو جارے قرار دے دیا امریکی صدارت اور کانگریس کے انتخابات میں دس نوز باقی امریکی صدارت کے لئے ڈیموکریٹک امیدوار کاملہ ہیرس اور ریپیبکن امیدوار ڈونالڈ ٹرم کے درمیان امریکی ووٹرز میں عوامی مقبولیت کا تازہ گرام بھی اقصاد طور پر اور تالیش فیصد پر آ گیا ہے مسلمان ووٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی حمایت اور انداد سے اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں تباہی کے باوجود ڈونالڈ ٹرم اور کاملہ ہیرس مسلمان ووٹرز کی حمایت کے لئے بھاگ دور کر رہے ہیں اور سعودی عرب کی شہر جدہ میں میوزیکل نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں نامبر گلوکار عبرار الحق نے اپنی شاندار لائف پرفارمنس شرکہ کو جھومنے پر مجبور کر دیا عبرار الحق کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں مقیم اوور سیز ملک کا مصبت چہرہ اور ہمارا فخر ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے